ملکی معیشت میں بہتری کے اثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں سرمایہ کاری ہو رہی ہے ریزرو میں زافہ ہو رہا ہے میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز سب اس وقت آن ٹریک دکھائی دے رہے ہیں جی ڈی بی کے لحاظ سے ٹیکس کی شرعہ ابھی بھی کم ہے وفاقی حکومت نے تین سالہ معاشی پلان جاری پلان جاری کر دیا ہے میٹرم بجٹ اسٹریٹیجی پیپر کے تحت آداف مقرر کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار چوبیس سے دوہزار ستائیس پر مشتمل تین برسوں کے تخمینے شامل ہیں تین سال میں معاشی شرعہ نمو پانچ اشاریہ پانچ فیصد تک بڑھانے کا حدف مقرر ہے روہ مالی سال میں جی ڈی بی گروہ تین اشاریہ چھے فیصد رہنے کا امکان ہے مہنگائی اور مالیاتی خسارہ کم کیا جائے گا ایشئن ڈیولپنٹ بینک، سٹریٹ بینک اور شماریات بیورو نے بھی اپنی رپورٹس میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کو مضبط سمت کی جانب گامزن قرار دے دیا ہے ماہرین کے مطابق اب پاکستان کی معیشت درست سم پر چل رہی ہے مالی سال دوہزار تیس کی نسبت روہ سال پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر رہی اور اسی تناسب سے معیشت کا پیہ چلتا رہا تو دوہزار پچیس میں معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہوگی حکومت معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سخت معاشی فیصلے کر رہی ہے حکومت کی جانب سے ٹیکس حدف پورا کرنے کے لیے بینکس پر ایک سو ستانوے عرب روپے اضافی انکم ٹیکس آئید کیا جا رہا ہے ایک خبر کے مطابق بینکس کو اپنے بھاری پروفٹ پر ایک سو ستانوے عرب اضافی انکم ٹیکس عدا کرنا ہوگا اس ٹیکس سے بچنے کے لیے بینکس لابنگ کر رہے ہیں اور ایک بار پھر اضافی انکم ٹیکس سے استحسنہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں انویسمنٹ اینڈ ایڈوائزری فرم تولہ اسوسیئٹس نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان میں مقامی اور غیر ملکی بینکس ملا کر مجموعی طور پر ستائیس بینکس کام کر رہے ہیں جن سے ایڈوانس ٹو ڈیپوزٹ ریشو یعنی ایڈی آر کی بنیاد پر ایک سو ستانوے عرب کا اضافی انکم ٹیکس حاصل کیا جا سکتا ہے یہ بینکس حکومت کو بھاری قرض دے رہے ہیں لیکن انکم ٹیکس لوگ کے مطابق اگر بینکس کے پرائیوٹ سیکٹر کو دیے گئے قرض ایک مقصود سطح سے کم ہوں گے تو بینکس کو دس سے پندرہ فیصد تک اضافی انکم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ریپورٹ کے مطابق ٹیکس سال دوہزار چوبیس میں بینکس پر چہسو بارہ عرب روپے کا اضافی انکم ٹیکس آئید ہوا تھا لیکن بینکس حکومت سے استثناء حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے اضافی انکم ٹیکس کی پالیسی دوہزار بائیس میں اتعارف کرائی گئی تھی جس کا مقصد تھا کہ بینکس پرائیوٹ سیکٹر کو زیادہ کرز فرام کریں لیکن پھر حکومت نے اس کو دوہزار تیس میں موطل کر دیا تھا لیکن جنوری دوہزار چوبیس میں اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا بینکس پر اس وقت نارملی انتالیس فیصد ٹیکس آئید ہے لیکن اگر بینکس کا اے ڈی آر ریشو چالیس فیصد تک رہتا ہے تو پھر حکومت اس پالیسی کے تحت سرکاری قرضوں پر حاصل کیے گئے منافع پر پچپن فیصد ٹیکس وصول کرے گی اگر اے ڈی آر ریشو انچاس رہتا ہے تو پھر بینکس سے پچاس فیصد ٹیکس وصول کیا جائے گا اگر اے ڈی آر پچاس فیصد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر حکومت عام شرعہ کے مطابق ہی انتالیس فیصد ٹیکس وصول کرے گی یہ ٹیکس سال کے آخری دن کے آداد و شمار پر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے جس کو بینکس اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں اور اس بار بھی بینکس اضافی ٹیکس کی ادائیگی سے پچنے کے لیے اسٹے لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو بینکس سے ایک سو ستانوے عرب ٹیکس وصول کرنے سے روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے انیجی بینک کی درخواست پر حکم نامہ جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے انیجی بینک کی درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے وزیر مملکت براہ خزانہ علی پرویز ملک نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کو بتایا کہ بینکس کے لیے ایڈوانس ٹو ڈیپوزٹ ریشو یعنی ایڈی آر ٹیکس چھوٹ کی کوئی تجویز ذریعہ غور نہیں ہے چیئرمن ایف بی آر راشد محمود نے کمیٹی کو بتایا کہ آئندہ دسمبر دوزار چوبیس میں بھی ٹیکس اسٹیٹس برقرار رہے گا کیونکہ محکمہ ٹیکس اکتیس دسمبر دوزار چوبیس تک متوقع ایڈی آر کا تخمینہ نہیں لگا سکتا چیئرمن ایف بی آر نے کہا کہ بینکس کیلنڈر سال کو ٹیکس سال کے طور پر یعنی جنوری سے دسمبر تک فالو کرتے ہیں موجودہ سال دوزار پچیس اکتیس دسمبر دوزار چوبیس کو ختم ہو رہا ہے جنوری سے جون دوزار چوبیس کے دوران چار بینکس کی جانب سے جمع کرائے گئے ہافیرلی اکاؤنٹس کے مطابق ایڈی آر اکیس فیصد سے چھالیس فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے چیئرمن ایف بی آر نے کہا کہ اگر بینکس سرکاری سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے نیچی شعبے کو زیادہ کرزیں دیتے ہیں تو ایڈی آر کا پروپورشن بڑھ جاتا ہے ماہرین کے مطابق اگر بینکس کی جانب سے پرائیوٹ سیکٹر کو کرز کم دیا جاتا ہے تو اس سے مجموعی اقتصادی ترقی پر گہرہ اثر پڑے گا اور ملکی سرمایہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے ہونے والی سرمایہ کاری متاثر ہوگی پاکستان میں پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے سرمایہ کاری میں اضافے کی ضرورت ہے جس میں بینکس کا بڑا ہی اہم کردار ہے